نائن الیون کا حادثہ فاجہ خود کروائے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس وقت اس میں طالبان کا تو خیر زیو پر سے بھی کوئی امکان نہیں کیونکہ القائدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نوازیوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہادوں پر چڑیوں جیسے جہادوں پر تربیت حاصل کی تھی دکھانے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ عسامہ ابن لادم کے ساتھ جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ انقریب ہے بہت بڑا واقعہ بس اس حد تک بات صحیح ہے باقی قطعاً کوئی نوازیوان ابن لادم کا حصہ یہ کروایا موساد نے نیوکونز نے سی آئی اے نے کیوں کروایا اس لیے کہ ان کے سامنے اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی فوج نشی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت تھے اور یہ بہت بڑی طاقت جو ہے اس کے لیے امریکہ کا جو پبلک اپینین ہے تو یاد نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور دنیا کی بھی کمری کولیشن نہیں بنے گی جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے کہ انہوں نے خود کرایا اس لیے کہ اس سے پہلے یہ قربات جو ہے وہ بیچ میں آگئی ہے لیکن میں بیان کر دوں کہ یہ تو نائن ٹیز کے اندر لیک نائن ٹیز میں بات ہو گئی تھی کہ امریکہ میں جو ٹاپ کے ٹھنگ ٹینک تھے وہ سوچ رہے تھے کہ 21 سدی میں امریکہ اس گلوب کی سپریم سپر پاور کیسے رہے اپنی اس پوزیشن کو جو حاصل ہو گئی ایسو اور بھی مضموط کرے ابھی ریشیا اور چائنہ تو اس کے دائرہ اقتدار سے باہر ہے ابھی بھارت اور گلوبل پوری طرح اور کیسے ہو یہ کہ اسے برطرہ کیسے رکھے تو اس پر ان کے ٹھنگ ٹیکس تھے اور اسی پر ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر امریکہ کو ایک پرل ہاربر جیسے واقعی کی ضرورت ہے اب یہ تاریخی بات سمجھ لیجئے امریکہ دوسری آدمی جنگ تک انٹرنیسٹر معاملات میں کبھی آیا ہی نہیں تھا وہ تو مرے آرام سے تھا دو اوشنز کے درمیان ادھر ایٹلانٹک ہے ادھر پیسیفک ہے لائے بات ہے کہ انقریب قریب قریب کوئی جشمن ہے ہی نہیں لہذا اسے تو اپنا میار زندگی بہتر بناو اپنے حالات بہتر بناو اپنے انوارمنٹس بہتر بناو اپنا یہ کرو اپنا وہ کرو بس ہی سیکنڈ ورن وار میں بہت شریف ضرورت پیدا ہوئی ایلائیس کو جب جرمنی اور جاپان جو ہے بھرکس نکال رہے تھے کہ کسی طرح امریکہ کو آبادہ کیا تھا چرچل بھی گیا اس نے بھی خوشات دیکھی یہ بھی کہا ڈال لو اگر ہم ختم ہوگئے تو نیکس باری تمہاری ہوگی پھر یہ ناظرین جو تمہیں چھوڑے گی نہیں پھر بھی وہاں کی پبلک اپینین جو ایموبیلائیس ہونے کو تیار نہیں تھے اب اس کے اوپر ایک کام یہ ہو گیا جہاں پانیوں نے بہت بڑا پرندر کیا پرندر ہاربر پر ایک بہت دور دراز کی بندرگاہ تھی جہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا جو نیوی کا بیس تھا اچانک اس پر حملہ کیا بے شمار ان کے جہاز جو ہے غلق کر دیئے بے شمار لگ بھارے گئے اور تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ وہ زخمی ہوئے کیا یہ کہ معذور ہوئے اس پر غصہ چڑھا ہے امریکہ کو اور وہ سویا ہوا شیر جھڑا ہے اور اس پر پھر وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آیا بیداد میں اور ظاہر بات ہے کہ جنمنی کو شکست اسی نے دی ہے اور یہ ہے کہ اسی کی فوجے تھی کہ جو جو اتنی ہیں نارمنڈی کے ساحل کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے پاسا پلٹا جنگ کا اس اعتبار سے یہ خیال کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی پرل پرل ہاربر جیسا حادثہ اگر نہیں ہوگا تو امریکن پرلی کوپین نہیں کھڑی ہوگی نہ وہ خرچ جو ہے وہ اس کے لیے منظوری دینے کو تیار ہوں گے آخر بلینز اور بلینز اور بلینز کا معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی کوئی ملینز کا تو نہیں ہوتا لہذا اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ کارگلیسٹ اور سینیٹ اور یہ اور وہ یہ سب جو ہیں یہ اگر اس کے لیے منظوری دیتا بھی تو ہوگا تو امریکہ نیر سے پرل ہاربر یہ پاس ذہن میں رکھیے اس لیے انہوں نے خود وہ پرل ہاربر امریکہ میں کرایا اور اس میں پھر پوری دنیا میں دہشتگردی کا خطرہ اور دہشت کا خوف اور سب سے بہتر امریکہ میں جو جو سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں امریکہ در کا آپ تساپوٹی کرتے ہیں بلینز اور بلینز اف ڈالرز جو ایک ایک سسکی طرح لی جا رہی ہے فون ٹیپ کرنے کی نیجادت دینی گئی جو امریکہ میں نہیں تھا وہاں جو پرسنل آزادیاں تھے انفرادی آزادیاں ان کا بڑا چرچہ تھا وہ تو ان کا بڑا چیمپین تھا لیکن یہ کہ سارا جو ہے ان کی پرائیوریسی کا بھی پیڑا پر ان کا یہ سب کچھ اور ان کے پر پابندیاں اور جو کچھ بھی بہت سے آنے والے ہیں ان کا جس طرح ایتے سے وہ اپنے ائرپورٹس کے اوپر جو ہے تقریبا نیم براہ نہ کر کے ان کی جو ہے تلاشی لینا یہ وہ یہ سارا کچھ ہو اور اس پر جو انہوں نے اپنے پورا نظام بنایا انٹیلیجنس کا اور معلومات پہنچانے کا اس کی بلکہ بشوا کر جوا بارہات اس پہ اس میں عیسائیوں کی سلیمی جنگ کا جذبہ بھی شامل کر دیا گیا ایک امریکہ کی سپریم سول سپریم پاور اور اقت ہونے کا مقصد نمبر دو سلیمی جنگ کا جذبہ سویا ہوا اسے بھی جگایا یہ بشنے بھی کہا تھا لیکن بعد میں اس نے کہا غلطی ہو گئی اس نے مغلفز واپس لیا تھا کروسیت لیکن یہ ہے کہ فلادلفیا یہ جو امریکہ کا ایک اہم شہر ہے وہاں سے ایک شائع ہوتا ہے مہنامہ فلادلفیا ٹرمپٹ اس کے مدید ہے یہ پورٹیسٹنٹس کا ہے اور جو ایونجلسٹ کہناتے ہیں وہاں پر جو خاص طور پر چارک ہیں اندھی یہ ان کا آخر سالہ ہے اور انہوں نے یہ لکھ دیا تھا یہ میں نے اپنے دو کتاب جو میں کور پر شائع کیا ہوا ہے وہ بہت خوبصورت کہ دوم آف دی راک جو ہے جو گمبد سکرہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے بہا خوبصورت تصویر دیکھ کر کہ many people think that crusades are a thing of the past over forever but they are mistaken تو دنیا میں تیاری ہو رہی ہے last crusade کی یہ اس کے اپنے الفاظ ہے اور یہ پورا مکتبہ فکر ہے ایک پورا ان کا جو ہے بہت آبادی کے اندر بہت انفلینشل حصہ ہے protestants protestants کے اندر خاص پر baptists baptists کے اندر evangelists یا ریو کونز یا بار نگین christians یہ اسطلاحات چاہے ہیں اگر آپ پڑھتے ہوں یہ سب ایک طبقہ ہے جو اصل آلہکار ہے یہودیوں کا بہرحال تو اس نے صلیبی جنگ کا بھی جنگ میں شامی کر دیا جس کا نتیجہ کیا نکلا تاریخ انسانی کی عظیم ترین کوالیشن بنی کبھی دنیا میں اتنی بڑی کولیشن نہیں بڑی جتنی افوالستان کے حلا پر امریکہ ہے یورپ ہے باقی ساری نمغربی قومتیں ہیں اور ادھر یہ ہے کہ رشیہ کی بھی اشیر وعد حاصل ہے چائنہ کی بھی اشیر وعد حاصل ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی کولیشن بنی ہے اور دتیزت یہ کہ پاکستان کو بھی ایک ٹیلی فون کے ذریعے سے گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کر کے جو کچھ کیا ہمارے صدر مشرف صاحب نے اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد ان کی رخصدی ہو جائے لیکن بارال یہ ہے کہ انہوں نے جیسے ایک فون کے اوپر گھٹنے ٹیک دیئے پکاشے کی طرح بیٹھ گئے تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے افوالستان پر جدید ترین ہتیاروں سے شدید ترین حملہ دیا ڈیزی کٹرز جن بومز کا پہلے نام سرہ نہیں تھا اور لیزر گائنڈ بومز جن کے نشانہ چوکنے کا زمان ہی نہیں تیس ہزار تیس ہزار فٹ کی بلندی سے بزیرا کوئی جو انٹی ارکرات گن ہے اس کی وہاں رسائی نہیں اور وہ تو ٹھیک نہ طالبان کے بعد کچھ تھائی نہیں لیکن یہ کہ انہوں نے یہ بھی خطرہ بور نہیں لیا کہ یہاں پر تو نیچی پروازے کر لیں لیکن یہ کہ وہاں سے آ رہے ہیں اور لیزر گائنڈ بومز جو تباہی آئی ہے اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہی اپنے مختلف علاقوں میں اپنے قبائل میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی ان میں سے کچھ اور زیادہ تر جو غیر ملکی وہاں سے آئے تھے انہوں نے پاکستان میں آ کر قبائلی علاقوں میں پناہ لے لی یہ وزیرستان شمالی و جنوبی وزیرستان خاص طور پر یہ قریب تری یہاں آ کر پناہ لے لی کس طریقے سے یہاں جو ہے زیادہ عرب اور کچھ پاکستان جو تھے جو طالبان تھے افغانستان کے اور افغانستان میں امریکہ کے قبضے کے خلاف ریزسٹنس موپنٹ یا انسرجنسی شروع ہوئی اور کچھ پاکستان میں اور کچھ پاکستان میں اور افغانستان میں موسیقا 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 موسیقا